لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ حضراتِ گرامی خدا کے نام کے بعد کون ہیں جس کے نام کو ہرد و عظیفہ بنانی کی اجازت ہے بلکہ موجبِ سعادت ہے یہ وہی ہیں جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی محمد ہے احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم و محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذاتِ مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اور جن کے شان میں اپنوں نے بھی مدہیہ شعر کہے ہیں غیروں نے بھی کہے ہیں ایک ہندو شاعر جنابِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یوں گویا ہے جگنات آزاد یوں گویا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تحزیب کی دنیا وہی یونان کہلاتا تھا جو تحزیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج بھی رانا فلاتو کی خیرت سقرات بے دانش بھی افسانہ غرص دنیا میں چاروں سمتہ دھیرا ہی ادھیرا تھا نشانِ نور گمتا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے وفق پر دفعہ تن سہلابِ نور آیا جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا اور حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چونے وہ فقیر آیا اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا صحابے رحم بن کر رحمت للعالمی آیا عدیب و غریب انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محیہ اشعار کہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی مدہ رسول ہیں وہ فرماتے ہیں وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْ وَعَيْنِ وَاجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدٍ نِسَاؤ اور شیخ باندوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا عصد اللہ صاحب یوں گویا ہے کہ مجھے کیا علم تم کیا ہو خدا جانے کی تم کیا ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو اور رسالت کو شرف ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو ایک عربی شاعر میں چالیس ہزار آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار کہے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے چار مصرے کہے ہیں جس کا ترجمہ ایک اور دو شاعر میں کیا ہے کہ تھکی ہے فکرِ رسا مدہ باقی ہے تھکی ہے فکرِ رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آب لاپا مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے عمرت تمام لکھا مدہ باقی ہے تو ہم اور آپ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا مدہی آشار کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کر کے ہم اپنی مجلسوں کو مجلہ و مرسہ بنا سکتے ہیں ہم اپنی مجلسوں کو بابرکت بنا سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے جناب خالی صاحب سے درخواستہ کروں کہ وہ آئیں اور ناتی آشار پڑھ کر کے اس مجلس کو باوقار بنائیں سکون دل کے لیے عشق نبی میں کھو جائیں سکون دل کے لیے عشق نبی میں کھو جائیں چلو مدینہ چلیں اور وحی کے ہو جائیں اپھیں تو کلمیں نام نبی ہو ہوتوں پر انہی کا ذکر سنیں سنتے سنتے سو جائیں جناب خالی صاحب السلام علیکم مولانا عثمان صاحب کی طرف سے چار مصرے جس پہ سرکار دو دو عالم کی نظر ہو جائیں جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائیں نظر ہو جائیں اس ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائیں بہت خوب ماشاء اللہ میری آہوں کو عطا ایسا سر ہو جائیں میری آہوں کو عطا ایسا سر ہو جائیں اثر ہو جائیں مجھو تڑ پوں تو محمد کو خبر ہو جائیں مجھو تڑ پوں تو محمد کو خبر ہو جائیں حوز پر اس کے مقادر کا ستارہ ہوگا حوز پر اس کے مقادر کا ستارہ ہوگا حوز پر اس کے حوز پر اس کے مقادر کا ستارہ ہوگا اور جس گھڑی گم بد خزرا کا نظارہ ہوگا جس گھڑی گم بد خزرا کا نظارہ ہوگا بہت خوب ماشاء اللہ فیصلہ نہ رے جہنم کہو امت کے لیے فیصلہ نہ رے فیصلہ نہ رے جہنم کہو امت کے لیے کیسے سرکار دعا لم کو گوارا ہوگا کیسے سرکار دعا لم کو گوارا ہوگا رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان رب نے قرآن میں رب نے قرآن میں یہ صاف کیا ہے اعلان جو ہمارا نہ ہوا کیسے تمہارا ہوگا جو ہمارا نہ ہوا کیسے تمہارا ہوگا اسلام علیکم